عزیز دوستو میں حمد اللہ خان اس وقت کچھ ایک اہم کام سے گہوے ہیں میں یہاں پرجہ دربار پہنچا یہاں پہ ایک بیوہ خاتون جن کا نام شبانہ بیگم ہے وہ بیٹھی بھی ہیں کافی دیر سے میں نے پوچھا تو آپ نے اپنی کہانی سنائی یہ بیوہ ہیں خریب تیرہ سال پہلے ان کے شہر کا انتخاب ہوا ان کو چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور تیرہ سال سے یہ کپڑے وغیرہ سیکر مصیبت سے اپنے بچوں کی زندگی گزار رہے گیا بچی بڑی ہو گئی بچی کی شادی آ گئی ان کے پاس جو ہے کچھ مدد ملی کچھ لوگوں سے اور ایک سو آدمی کے کچھ کھانے کا انتظام ہوا اور کچھ سامن کا انتظام ہونا کچھ زیادہ نہیں ہے تو یہ یہاں پہ بیٹھی ہیں اور بہت اداس تھی تو میں نے پوچھا بات کیا ہے تو بولے میں ہم جد بھے کا انتظار کر رہے ہوں میں نے کہا شاید ان کو وقت لگے گا میں ہی آپ کا ویڈیو بناتے شوٹ کر دیتا ہوں ان کا اکانڈ نمبر اور گوگل پہ میں اکانڈ پہ ڈال رہا ہوں اور یہ ان کا بچی کا شادی کا کارڈ ہے یہ خاتون یہاں بیٹھی گی ہیں ان کا نام شوانہ بیگم ہے ان کو کہیے کچھ زیادہ بہت زیادہ لاکھوں روپے کے ایسا نہیں ہے وہ چھوٹی سی ان کی ضرورت ہے امید کے یہ بیوہ بہن کے اور اس بچی کی شادی کے اندر بہت نمازی پریزگار یہ بچی بھی اور یہ خاتون بھی اور بچی بھی ہے باہر کھڑی بھی آئی تو میں نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا اور والدہ کو یہاں پہ میں نے اس لیے بٹھا ہے شادی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر آپ کا چہرہ یا ڈیٹیل آنا مناسب نہیں ہے میں نے سارے چیک کر لیا ہے ان کو چاہیے ڈینر سیٹ وہ فائبر کا اور کانچ کا ایک ایک سیٹ ائر کولر آئیرن اس طریق اور ساڑھی آنچیں بچی کو کپڑے اور کچھ تھوڑا سا اپنا آخرجات کے لیے سب ملا کے خریب ہے تیس ہزار روپے کی ان کا مطالبہ کو زیادہ نہیں ہے تیس ہزار میں سب سامن آ جائے گا پورا ان کا اور ان کے بچی کی شادی ہو جائے گی تو میں آپ تمام حضرہ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے پیشے دار کے تیس ہزار روپے ان کے مکمل کر جیجئے شادی کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ جو ہے آہ اٹھارہ جنوری اور جمعیرات کی دن شادی کی ڈیٹ ہے تو آج کو آٹھ دن ہے باخی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بچی کی شادی کے اس انتظام کے اندر یہ تیس ہزار روپے کا آپ لوگ فوری اس اکاؤنٹ میں یا گوگل پے کے اوپر جائے بھیج دیجئے اور اللہ کی رضا حاصل کیجئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بیوہ بہن آپ کی جو چار لڑکیوں کی اور ایک بچے کی ماں ہے یہ پانچ بچوں کی ماں ہے تیرہ سال سے یہ سٹرگل کر رہی ہے یہ آپ کی جو آدھیں اسلام علیکم میری بچی کی شادی ہے کچھ مرد کی ضرورتی میں اس لئے آئی بہت اداس تھی میں میرے گھر پہ کوئی بڑے نہیں ہے جو بھی ہیں میں چھو تھوڑا تھوڑا لوگاں مدد کرے میری بچی کا شادی کا انتظام ہو گیا اور یہ تھوڑا سامن تھا اس لئے میں گزار اس کے لئے آئی تھی آپ لوگ میری کچھ مدد کریں گے تو آپ میں دعا ہی دیوں گی اس خریب کی مدد کریے ساپ میں بہت بہت سہارا ہوں میں کو کرایا بھی نہیں نکلتا میں محنات کر کے جنی میری چوہر گھنٹی کھالو کے بارہ سال تیرہ سال ہو رہا بڑتن دھول کے کپے سی کے زندگی گزارہ کریں ساپ کچھ مدد کریں میری بچی کی شادی ہے آپ لوگ کچھ ہو جیس جتتا بھی ہو سکا مدد کیجئے آپ کو دعا دیں گے میری بچی میں کرایا کتنا بخی ہے کرایا دیکھو پرسوں میں بند کریں میں ان کو ایک دو تین مہینوں کو ایک بار آ کے لیتے ہیں دور رہتے ہیں بلکہ پرسوں میں دندھی تین مہینے کا شادی ہے پھر آ کے بہر جائیں گے انہوں کے پہلے کرایا بندی میں ان کو باقی کتنا ہے کتنا ہے انہوں نے کا کرایا مہینے کا کرایا عزیز دوستو ایک چار دھنے کا قرآن ہے اس کے ساتھ یہ بیوہ بہن کو دیتی گیا ایک چیزہ دار روپ ہے تاکہ یہ شادی بہترین کی جربان میں جو ہے یہ مکروب لگیں گی تو جملہ دیت پچاس ہزار روپ ہے میں ریکویسٹ کروں گا ایک پچاس ہزار روپ ہے آپ لوگ ان کے اکارڈ میں ڈال دیجئے اور چار لڑکیاں ایک لڑکا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اکیلی عورت کس طرح گزارتی ہوگی کس طرح محنت کر کے اپنے بچوں کو پال رہی ہے آپ لوگوں کو دعا دے گی دعا ملے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ حمداللہ خان صاحب کے فرجہ دربار کے اوپر یہ میری میڈیو آئے گی اور آپ لوگ اس کے اوپر پچاس ہزار کا تعاون کر دیجئے بس کوئی زیادہ نہیں ہے دعاوں کے حمدار بنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ